اور نور بھائی نے مجھے اوفر کیا کہ آپ چلاؤ اس کو ٹرائی مارو سارے پیسے بھائی اس کے ہیں چیٹ کھلنے کے یہ کون سا ہے چون سا ہے زندری ہے یہ ہائیلی رکمنڈڈ ہے جب بھی آپ سعودی عربیہ میں آؤ یہ مٹن ہے چاول کے سارے اس کا کیا نام ہے ابھی بھائی صبح صبح ہی جا رہے ہیں ہم لوگ جم اور پھر اثر کو جانا ہے ہم لوگوں نے جدہ یارڈ کلب آپ کو جدہ تھوڑا سا رکھائیں گے یارڈ کلب خاص طور پر وہاں پر پورے کشتی ہوتی ہیں اور شام کو کھانا بھی وہیں پر کھائیں گے جدہ میں سپیشل ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبد مالک فرید اور آپ کو ایک اور ویلوگ میں خوش آنا بھائی صاحب ہاجی جا رہے ہیں دیکھیں بسیں ہاجیوں کی دیکھیں بھائی صاحب سویمنگ کھول میں عوام گسی لیا ہے ہم لوگ بھی آگئے لیکن خیر ہے سویمنگ کھول یہاں کے مجھے اتنے سمجھ میں نہیں آتے ہم نے تو اپنی ویر ٹریننگ کرنا ہے نکلنا ہے کارڈیو بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ٹائم کم ہے ہماری جیم میں سنیکس ہو رہا ہوتے ہیں پانی ہوتا ہے جس نے لینا لے سکتا ہے بھائی ایک ریال علمہ بریال یہ ہمارا سٹیشن ہے بھائی ویر ٹریننگ لیں سر یہاں سے جیم کا نظارہ بھی نظارہ آتا ہے اس مشین کے پاس چلیں بھائی صاحب ہماری ایکسرسائز ہو گئی اور آپ چلتے ہیں زمزم لینے مزہ آگے ایکسرسائز کر کے بندہ سی فریش ہو جاتا ہے ایسے جسم میں کرنٹ آ جاتا ہے بھائی یہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور یہاں پر اندر آ کے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ریکر ریجسٹرڈ ہیں تو اپنا آئی ڈی نمبر ڈالتے ہیں جو کہ میں ابھی ڈالتا ہوں پھر یہاں پر جا کے بھائی پیمنٹ کرتے ہیں بھائی صاحب یہاں سے ہم نے پیپر لے لیا ہے اور ہر ایک اقامے کے ساتھ مطلب ایک آپ کا ریسیڈنٹ کارڈ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو ملتی ہیں دس گیلم میں نے بیس لیا ہے ایک میرے نام سے اور ایک میری اہلیہ کے نام سے یہاں پر آ کے اب یہاں سے ایک ریڈی لیں اور دیکھیں کتنے نمبر پر آپ کا یہ ہے یہ چار نمبر ہے بھائی اور یہاں سے چار نمبر سے لینا ہے ہم نے اور اس پیپر کو صرف سکین کرو یہاں پر بس پھر دیکھو تماشا کیا ہوتا ہے دیکھو اس کو چکو ادھر سے ادھر رکھو اس کو چکو ادھر سے ادھر رکھو یہ پھر دوبارہ لے کے آئیں گے آجو بھائی آجو یہ ایک کھل جا سم سم تو یہاں پر آپ کو بتا بھی رہا ہوتا ہے کتنی باقی ہیں چھ باقی ہیں میری ہماری بیس زمزم کی گیلنز آگئے اس کو لے جائیں گاڑی میں خٹا خٹا یہ مارکٹ ٹائپ ریڈی کے بڑا مسئلہ ہوتا ہے خود با خود مڑنے لگ جاتی ہے اب دیکھیں ادھر بھائی سائیڈ وائز جا رہی ہے یہ ہماری کل والی مندی کی پلیٹ ادھر ہی پڑی ہے کل والی میچ کا بلہ ادھر ہی پڑا ہے پچھلے ہفتے والا حج کا چھاتہ ادھر ہی پڑا ہے چکو سٹو ماشاءاللہ بیس ہیں اگر روزانہ کی ایک بھی چلے تو ہمارے بیس دن نکل جائیں گے انشاءاللہ یہاں پر آپ کے اقامے پر ہمارے ریسیڈنٹ کارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر مہینے میں یا پتنی پندرہ دن میں ایک بار دیتے ہیں دس بوت لیں تو یہ حساب ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ جب مرضی آکے جتنی مرضی لے لیں یہ مسجد پیکنگ فیکٹری کے ساتھ ہی ہے زہور کی نماز کا ٹائم ہو جائے تو یہ طرح کے نماز بھی پڑھ لیں بسم اللہ بسم اللہ زمزم بھی ہو گیا زہور کی نماز بھی ہو گئی اب ٹائم ہو گیا ہے سبزی کا اور سبزی کے لئے کہاں جا رہے ہیں یہاں سے سب سے پہلے تو یہ سبزی اٹھائیں یہاں پر آلو پیاز لسن اور ادرک ہوتی ہیں یہ صرف اس چیز کا سیکشن ہے دوسری سبزی جو ہے وہ ادھر آگے ہوتی ہے وہ وہاں سے لیں گے اور خاص طور پر ہم نے آج دیکھنا ہے پاکستانی عام اگر مل گئے تو وہ فروٹ منڈی سے لیں گے یہ کتنا ہے بھائی چالیس ریال چالیس ریال کتنا کلو ہے سترہ اٹھارہ کلو نہیں دس کلو والا چاہیے یہ کتنا پندرہ ریال کا ہے کتنا کلو ہوگا اس میں پانچ چھے کلو چلیں یہ اٹھا لیتے ہیں آجا بھائی آلو چھوٹا کا ہے یہ تو زیادہ ہیں چھوٹا کیسا یہ والا کتنے کا ہے پانچ ریال اور یہ والا یہ سائز ٹھیک ہے یہ کتنے کا ہے یہ دس ریال کا ہے پرانا تو نہیں ہے نا زیادہ نہیں ہے پرانا ہو جاتے تو وہ مٹھا ہو جاتا ہے چلو یہ بھی اٹھا لیں یہ ادھر رکھیں یہ دس والا ہے ہاں چلیں ٹھیک ابھی ٹوٹل کتنا ہو گئے ٹینتیس ریال چیکیں بھائی یہاں پر کارڈ پیمٹ سبزی منڈی میں بھی ہوتی ہے ہو گیا شکریہ یہ سامپ کی طرح ہے پیاس اس سیکشن سے ہم لوگوں نے لیا بھائی آلو پیاز اور لسن ادھر کی ضرورت نہیں تھی یہاں پر اس سیکشن میں صرف یہی چیزیں ہوتی ہیں ویسے اس منڈی میں یہ جو مکہ کی منڈی ہے یہاں پر آپ کو گوشت مل جائے گا مٹن وغیرہ آپ نے لینا ہے آپ نے بیف لینا ہے وہ مل جائے گا آپ کو سبزی مل جائے گی ہر طرح کی خیر ہم لوگ آگے سبزی والے سیکشن میں جا رہے ہیں یہاں پر توری وہ پارکنگ ہے پارکنگ نہیں ملتی ہے آسانی سے یہ آگے بھائی سبزی مینڈی یہاں پر پورے کارٹن وارٹن بیشنے والے ہیں یہاں پر ہمارا کوئی کام نہیں سب الگ الگ سٹال بنے ہوتے ہیں دیکھیں یہ پتوں والا سٹال ہے اس پر ہر قسم کے پتے ہوں گے اس طرف ٹماٹر ہیں یہ والا ٹماٹر والا ہے اور اس طرف دیکھیں شاپر میں زیادہ زیادہ سبزی یہ توری کتنے کی ہے؟ چھے ریال خمسے ریال گوبی یار بڑی خوبصورت لگ رہی ہے دیکھیں کسی سوف ستری تازہ زہرہ کم زہرہ خمستاش یہ پندرہ ریال کی ہے بھائی یہ والی لے رہے ہیں بھائی یہ پندرہ ریال کے دو پول ملے ہیں مجھے گوبی کے یہ پانچ ریال کی ہے مرچی یہ دو طرح کی ہے ایک بڑی مرچی ہے اور ایک چھوٹی مرچی ہے یہ بھی پانچ ریال کی ہے یہ ایسے پانچ پانچ ریال والے شاپر بنا کے رکھتے ہیں اور یہ چھوٹے بھینگن ہیں بھائی یہ آلو کے ساتھ بہت مزے کے بنتے ہیں سوچ رہا ہوں یہ بھی لے لوں تاکہ ایک دو ہفتے تو جان چھوٹ جائے لائمون کا امتلاتہ ریال یہ چار ریال کے لائمون یہ جو چیزیں لئے ہیں ان کا بل بھائی انتالیس ریال بن گیا ہے ان کے ایٹی ایم کی سکرین بھی ٹوٹی ہوئی ہے یہاں سے بھائی دنیا اور پودینہ لینا یہ دنیا آگیا یہ بھی لے لیتے ہیں یہ سلاد میں بڑے مزے کی لٹی ہے چاولوں کے ساتھ کھائیں آپ بہت مجات ہے بھائی پودینہ تین دو ریال کے ملے ہیں کس برا کم؟ اور دنیا دو ریال کی یہ تین ریال کی خص چلو بھائی چکو چکو ایک ہاتھ میں دیکھو ایار کیسی لذیذ قسم کی مرشی آئی ہو یہ زبردست پچیس والے یہ پندرہ والے دینا بھائی اس میں سے لال لال دینا آگیا؟ یہ بھی آگیا سارا سامان ادھر آپ یہ سوچیں کہ ڈکی یہاں پر فل تو ہو گئی گھر پہ جا کے خالی بھی کرنی ہے ہماری لڑکوں کی جان جاتی ہے ایسے کام سے اور کرنے بھی ہمیں ہی پڑتے ہیں سبزی لے کے آنا دہی لے کے آنا یہ لے کے آنا یہ سیکشن ہے بھائی سبزی والا یہاں سے نکلے ہیں اور یہ سامنے والا ہی ہے فروٹس والا لیکن اس کے لئے بھی پارکنگ ڈھونڈنا پڑے گی اور اب آگیا بھائی فروٹ منڈی یہ ہے بھائی فروٹ یہ ناشپتی کافی اچھی لگ رہی ہے کم؟ یہ انگور پانچ کے یہ پندرہ تیرہ ریال کے ناشپتی طائب سوئی کیسا؟ بخارہ کے احمر منجوہ والاسور یہ تیرہ ریال علو بخارہ یہ ناشپتی تیرہ اور یہ انگور پانچ ریاں دو لے لیتے ہیں تفاہ کم؟ یہ تیرہ ریال کے ہیں بھائی دیڑھ کلو ہے اس میں لیکن ایک اچھا ساپ سترہ اٹھاتا ہوں یہ صحیح لگ رہے ہیں یہ چہری بھائی ساب بیس ریال کی اور یہ دو منزلہ ہے تبق ہیں؟ تلاتا تبق؟ پاکستانی مینگو ہے؟ چونسا کچھا ہے؟ چونسا کچھا ہے؟ چونسا کچھا ہے؟ چونسا کچھا ہے؟ چالیس ریال یہ جوڈن کا ہے؟ جوڈن کی خوبانی ہے کچھا ہے؟ ایک ڈبہ بندر ہے ساٹھ ڈبہ ہیں جس میں پکا ہوں وہ ہی دے دو یہ کچھا ہے؟ یہ تیرہ ریال یہ دے دو خوبانی رہنے دو یہ آڑو بہت مزیدار ہوتا ہے یہ ہائیلی رکمنڈڈ ہے جب بھی آپ سعودی اربیہ میں آؤ یہ والا آڑو لے کے کھانا کبھی یہ کدر کا ہے؟ یہ بھی جوڈن کا ہے یہ وہ آڑو ہے بھائی کچھا ہے یہ پکا ہوا جو ہوتا ہے اینڈ لے والا ڈائی کلو ہو گئے اس میں تقریبا ہے کونس ہے بیسٹ یہ بھی دیکھ لے یہ آڑو یہ بھائی یہ کونس ہے؟ یہ سندری لگ رہے ہیں یہ سندری ہے چونس ہے سندری ہے آپ کے پاس سندری میں آپ کو تو لے والا ترسک سادر مارک بھی ہیں میں آپ کو یہ تیسٹ کرو رہا ہوں مجھا ہے یہ بھائی یہ آپ کا تیسٹ کروڑا ہے کہ آپ کا نام نہیں بتایا مرانا محمد حسین محمد حسین آپ ٹیسٹ کروڑا ہے ہمیں آم؟ یہ بھائی کی اچھی بات ہے چیک کرواتے ہیں سارا فروٹ نہیں چیک کرنا اس کی بات ہے جو بھی وہ لازمی پیریس ٹک کرنا یہ بھائی اورنج کی کٹن لے لیا ہے یہ تیسری ریال کی ملی ہے اور باقی بنانا لیا ہے چھے ریال کیلو بھائی چونسا آم اور پاکستان کا میٹھا آم ڈھونڈا ہے بہت لیکن نہیں ملا مزیدار آم دل کو لگنے والا نہیں ملا کیونکہ آم میں نے آم ملتان میں ہی کھایا تھے تو وہ میرے ذہن سے ادھر نہیں رہے اگر آپ ملتان میں ہیں اور عام کا کاروبار کرتے ہیں ایکسپورٹ وغیرہ کرتے ہیں تو میرے ساتھ رابطہ کیجئے گا کچھ پلان والان کرتے ہیں ویلکم بیرک انٹو بلوگ خواتین و حضرات ابھی ہم جا رہے ہیں جدہ جدہ میں جا کے یاٹ کلب ہے وہ دیکھنا ہے اور ایک ہمارے دوست کے پاس ایک سپورٹس کار ہے وہ والی کار بھی جا کے ہم لوگ نے دیکھنی ہے ٹرائی کرنی ہے اور دینر بھی انشاءاللہ جدہ میں ہی ہوگا آج ہم لوگ جدہ کے یاٹ کلب میں آئے ہیں یہاں پر گھومیں گے پھریں گے اور بھی بہت کچھ دکھائیں گے خاص طور پر کھانا کھائیں گے ہمارے نور بھائی ہیں ہمارے طرح آج نور بھائی مجھے گھما پھرا رہے ہیں یہ بھائی یہاں پر کافی یاٹس کو رکی ہوئی ہیں لیکن یہاں پر یہ دیکھیں یہ یاٹ کے اندر ہی ایک ریسٹرانٹ ہے یہ ہمارے نور بھائی کی گھاڑی ہے اور نور بھائی نے مجھے آفر کیا کہ آپ چلاو اس کو ٹرائی مارو نور بھائی بھی میری طرح کافی گھاڑیوں کا شوقین ہے تو آج یہ گھاڑی ٹرائی مارتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے ایکسپریئنس رہتا ہے اس کا سپورٹس کا ابھی چھت کھولنی ہے سارے پیسے بھائی اس کے ہیں چھت کھولنے کے نور بھائی ہمارے پیسے سپورٹس پر لگا رہے ہیں ساؤنڈ تھوڑا تو آواز لیں گے آہا یہاں آواز کا تو مہا لیں گے چلیں بھائی بسم اللہ یہ گاڑی ٹرائیو کرنے کا مزہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے یہاں سے شیشے سے لیتا تھا ویڈیو اور رات کے ٹائم پر تھوڑا بلہ رہتی تھی لیکن اس کا یہ مزہ ہے اوپر سے آپ کو جو بھی سین دکھانے آرام سے دکھا سکتے ہیں اور یہ روڈ میں بھی جا رہے ہیں اور اس طرف فورمولا ون کے ٹرائک اندر یہ پورا آپ کو نظر آ رہا ہوں اس ٹائم پر بھائی ہم لوگ سپورٹس کار میں جدہ کرنیش میں گھوم رہے ہیں اور آپ چھت کھولی ہونے کی وجہ سے نارام سے یہاں بھی آپ انجائے کر سکتے ہیں ہم لوگ کھانے کے لئے آئیں خاص طور پر یہاں یہاں مٹن ہے چاول کے ساتھ اس کا کہنا ہے؟ یہاں نام ہے لام بگی لام بگی؟ مطلب دے گی گوشت سمجھے اور ہمارے ساتھ خاص طور پر یہاں چاپ بہت اچھی ہے بہت جزاگ ہے ہمارے لئے کھانے کے بعد ہمارے لئے بکلاوہ جو بڑا زبردست تھا اور اس کے اندر آئس کریم ڈال کے اس کو پھر چھوٹا چھوٹا کر کے دیا اوپر انہوں میں پیسٹاشو ڈالا تو کافی مزے دار تھا بکلاوہ ویسے بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کے بعد ہم لوگ آگئے ہواپس مکہ اور گاڑی ٹرائی کر کے سپورٹس کار خاص طور پر بڑا مزہ آیا خاص طور پر آپ جب سن روح کھول کے اس کو انجائے کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے ہم نے ہماری جب گاڑی لی تھی لیکسس پہلی بار اس کا ولوگ بنایا تھا اگر آپ نے وہ ولوگ نہیں دیکھا تو یہاں پر کلک کر کے وہ ولوگ دیکھ لیں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں نیچے کومٹس میں اپنی رائے کے اظہار کر دیں آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ